بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں تو آئیے سرنٹس پھر آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سرنٹس یہ ہمارا یونٹ نمبر فائف ہے جس کا نام ہے ڈیزائننگ ویب سائٹ سرنٹس اب تک ہم جتنا کام کر چکے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں کو ایک سمال اور بیسک ویب پیج ڈیزائن کرنا آ چکا ہے اب سرنٹس تھوڑا سو اس میں کلر ایڈ کرتے ہیں مین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمیجز اور بیگرونڈ کلرز اگر ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنے ویب پیج کے اندر تو پھر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایمیجز آر ایڈیٹ ویدہ ایمیج ٹیگ جو ایمیج ٹیگ ہے وہ آئی ایم جی کا آپ کا ٹیگ ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں ایمیج کے لیے اس کو اپنی یاد رکھنا ہے انہیس ٹی ایمیل دہ ایمیج ٹیگ اس این ایمٹی ٹیگ بٹ کنٹینز ایٹریبیوٹس آف این ایمیج پہلی چیز تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنے ٹیگ پڑھیں مجورٹی ٹیگ اس میں سے پیرڈ ٹیگ تھے آپ کے کچھ ٹیگ ہم نے پڑھے تھے جو آپ کے سنگلر یا ایمٹی ٹیگ سے جس میں ہم نے لائن بریک کا ٹیگ پڑھا تھا جو سٹینڈ فور بی آر آپ کا جو آئی ایم جی ایمیج کا جو ٹیگ ہے یہ بھی آپ کا ایمٹی یا سنگلر ٹیگ ہے یہ آپ کا پیرڈ ٹیگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے صرف آپ کا اوپننگ ٹیگ یوز ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کلوزنگ ٹیگ کو یوز نہیں کرتے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کا جو سینٹیکس ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ایمیج اس کے بعد آپ نے جو ایٹریبیٹ اس کو پاس کرنا ہے میں آپ نے جو اس کے ویلیو پاس کرنا ہے وہ سورس میں اس میں یہ چیز بتانے ہوتی ہے کہ آپ نے جو ایمیج اپنے ویب پیج کے اندر ایمیٹ کرنا ہے ویب پیج کے اندر آپ نے ایمیج جو سیف کروانا ہے یا دکھانا ہے ایمیج وہ ایمیج آپ کے کہاں پہ سیف آلیڈی ہے کیونکہ آپ کی جو پروگرامنگ لینگوش ہے میں ایسٹی ایمل اس نے ایمیج کو کہیں سے پک کرنا ہے کہیں سے اٹھانا ہے اب وہ ایمیج کہاں پہ موجود ہے وہ سورس ہم دیتے ہیں میں وہ اڈریس ہم دیتے ہیں آپ کے ایسٹی ایمل کو اور ایسٹی ایمل جو ایمیج کے ٹیگ کی بیس کے اوپر وہ ایمیج آپ کو شو کرواتی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اگر ایمیج کا ٹیگ جوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سورس دینا پڑے گا مینوئی یو ایر ایل یونی فارم ریسورس لوکیٹر وہ ایگزیک ایڈریس یا وہ پاتھ اگر وہ کسی ویب سیٹ پہ ایمیج موجود ہے تو آپ کو یہاں پہ ویب سیٹ کے ایڈریس دینا پڑے گا اگر وہ آپ کے کمپیوٹر پہ کسی ڈرائیف پہ ایمیج موجود ہے تو آپ کو پھر اس ڈرائیف کا کمپلیٹ پاتھ دینا پڑے گا فرز ایمپل میں کہتا ہوں کہ آپ کی سی ڈرائیف کے اوپر ڈاکومنٹ کا ایک جو اپنے فولڈر بنایا ہے اس کے اندر آپ کے نام سے یا میں کہتا ہوں میرے نام سے امران.jpg کے نام سے ایک جو ایمیج موجود ہے اب اس ایمیج کو اگر میں اپنے ویب پیج کے اندر شو کروانا چاہتا ہوں تو سورس میں یہ لکھوں گا source is equal to ڈبل کوٹس کے اندر میں لکھوں گا کس ڈرائیف پہ موجود ہے c ڈرائیف کے اوپر c ڈرائیف thick column backslash کے ساتھ میں document جو فولڈر تھا اس کو لکھوں گا document کے بعد backslash اور اس کے بعد پھر میں لکھوں گا imnan.jpg اب کیا ہوگا جب میں اس کو execute کروں گا تو وہ image جو ہے وہ html وہ specific path سے جو path میں نے دیا ہوگا اس path سے اٹھا کے جو میرے ویب پیج پہ مجھے show کروا دے گا تو اس طرح آپ کر کے دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں تو آپ کو زیادہ understand ہو جائے گا کہ کام ہوتا کیسے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ image کا اپنے source ضرور دینا ہوتا ہے image کہاں پہ موجود ہے اس کا path آپ نے ضرور mention کرنا ہوتا ہے let's see کچھ examples کر کے دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ image کا path ہم کیسے دے سکتے ہیں اور پھر image آپ اپنے ویب پیج کے اندر کیسے show کروا سکتے ہیں so let's see سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ add an image کہ image کو آپ نے add کرنا ہے اپنے ویب پیج کے اندر تو کیسے آپ add کریں گے آپ جارہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کی theory دیکھ لیتے ہیں پھر implement کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں so ہم نے ابھی دیکھا کہ img کا tag use کرتے ہیں اور یہ آپ کا empty tag یا singular tag ہے تو اس کا کوئی آپ کو closing tag یہاں پہ نظر نہیں آئے گا صرف آپ کو جو opening tag ہے وہی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہی ہم نے سب کچھ یہ وہ mention کر دیا ہے so let's image کے ساتھ آپ source دیتے ہیں source کا مطلب ہے کہ وہ specific url وہ specific path یا وہ specific address جہاں پہ وہ آپ کی file یا وہ image آپ کا save ہے وہ آپ نے یہاں پہ دے رہا ہوتے اب میں آپ کو جب practical کر کے دکھاؤں گا تو میں آپ کو specific image کا جو path ہے وہ بھی show کرواؤں گا اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ path basically آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں اس کے پاس میں نے لکھا ہے border to width 200 height 200 اس کا بس کیلئی یہ مطلب ہے کہ کیونکہ آپ کا جو image ہے اس کا میں اگر frame بنانا چاہتا ہوں کہ وہ frame کے اندر show تو اس کا میں کچھ border size دے سکتا ہوں میں نے value 2 دے دی آپ کچھ اور value دے کے دیکھ سکتے ہیں width میں نے دے دی کہ 200 ہے height 200 میں نے کچھ values دے دی کہ width کتنی ہو آپ کے image height کتنی ہو اور border size ہے وہ کتنا ہو تو آپ ان values کو change کر کے دیکھ سکتے ہیں it doesn't matter اس کے بعد ایک keyword ہم use کرتے ہیں alt اس کے میں نے آگے لکھا is equal to a green tree اب یہ چیز سمجھنے والی اور اس کو اچھی طرح سمجھئے گا آپ نے یہاں پہ جو address دیا ہوگا mean جو image کی source ہے آپ نے کہا کہ فلان جگہ پہ image store ہے وہاں سے image کو pick کرے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہاں سے image delete ہو چکا ہے تو اس کا ہے کہ اس specific path جو آپ نے mention کیا تھا وہاں پہ image موجود نہیں ہوگا اس case کے اندر HTML کیا کرے یہ alternate case اسی case کو represent کر رہا ہے mean alternate mean کہ اگر یہ کام نہ ہو specific image ہے وہ specific source ہے وہاں سے نہ مل سکے تو کیا کریں وہ آپ کی screen پہ لکھا دکھا دے گ green tree آپ کچھ بھی text جہاں پہ mention کروا سکتے it doesn't matter تو اس طرح یہ کام ہوتا ہے کہ image اگر specific path سے delete کر دیا گیا یا delete ہو چکا ہے یا کسی وقت move ہو چکا ہے کسی اور جگہ پہ تو آپ result آئے پریویس پروگرم لکھے تھی لیکچر کے اندر اگر وہ موجود ہے تو اسی کو آپ notepad کے اندر open کر لیں otherwise آپ نیا program لکھ سکتے notepad open کریں میرے ساتھ اور اس program کو لکھیں html سے start کریں head tag use title this is my first page close کر لیں head tag close and body tag کام جو adding image ہے یہ بھی آپ کا کس میں ہوگا یہ body کے tag کے اندر ہوگا so body کا tag اب اس کے بعد جو یہاں پہ میں نے theory دیکھی ہم نے اب اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں so tag start ہوا img space src is equal to اب یہاں میں double quotes کے اندر specific path دین ہے possible ہے کہ آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی image ہے یا picture ہے وہ c drive پہ پڑی ہو میرے کمپیوٹر پہ ہو سکتا ہے و d drive پہ پڑی ہو اور کسی دوسرے کے کمپیوٹر میں یا کوئی تیسرا person ایسا ہے جس کے وہ e drive پڑی ہو تو آپ نے specific drive letter لکھنا ہے یہاں میں اپنے کمپیوٹر کے مطابق آپ پہ پہ mention کرتا ہوں لیکن آپ اپنے مطابق کریں گے آپ drive letter اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا کس folder کے اندر آپ کا image موجود ہے میں ایک پہ mention کر دیا drive letter بھی دے دیا back slice کے ساتھ folder بھی دے دی اور اس کے بعد میں نے border بھی لکھتی ہے width 200 height is 200 اور میں alternate کا بھی لکھتی ہے کہ اگر image وہاں سے ملے so show کر دیں a green tree یہاں تک دوسر اب آپ نے پاتھ یہاں پہ mention کیا میں again بتا رہا یہ پاتھ میرے کمپیوٹر پہ ہے جہاں پہ دوبارہ ایک دوبارہ بتا دوں کہ کیسے اگر آپ کی c drive کے اوپر document کا جو ایک folder ہے اس کے اندر آپ پکچر موجود ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں لکھیں گے c column back documents back slash اور اس کے بعد اس file کا complete نام اس file کا نام کیا ہے وہ نام یہاں mention کریں دیں گے اس کے double quotes پہ بند کر دیں گے اس کو save کریں save کیا اس کو run کر دیکھیں اب اگر تو image پہ موجود ہے لیکن اگر وہ موجود نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو لکھا نظر آئے گا green tree یہ بھی کر کے دیکھ لیتے change کرتے اب اپنے یہ چیز کر دیا جو آپ نے mention کیا در green tree لکھنا ہے وہ text آپ کو نظر آ رہا دوسروں اس طرح آپ image add کر سکتے اپنے web page کے اندر اپنی pictures آپ add کر سکتے اور جتنی مرضی pictures آپ چاہے add کر سکتے doesn't matter آپ اس tag کو جتنی دفعہ مرضی آپ چاہے use کر سکتے اور اس کو add بھی کر سکتے صرف ایک بات یاد اکھنی ہے جو path آپ نے دینا ہے وہ path آپ کے computer پہ جہاں پہ image save ہے وہ path آپ دینا ہے اس کے لابہ اگر آپ پہ پہ دیں اور وہ path پہ mention کر تاکہ html وہاں سے آپ image show کر دیں آپ کے web page کے اوپر سکھلتے ہیں تھوڑا آگے اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پس کیا ہے applying background and foreground colors to a web page اب colors کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے web page کو colorful بناتے ہیں اب ہی دھر ہم اس کو white اور black دیکھ رہے ہیں اب tag کے اندر دینا ہوتا ہے کہ میں نے body کا tag start کیا اس کے اندر جو keyword ہم use کریں bg color mean bg stand for background so background color is equal to yellow a color doesn't matter اس کے بعد میں نے space دی text is equal to red background color is yellow اور اس کے اوپر text لکھوں گا وہ ریڈ ہو آپ first time پہ کیا کر سکتے ہیں آپ remove کر دیں آپ صرف یہ ہی لکھتے ہیں اور اس کو run کریں گے آپ save کرنے کے بعد آپ background color ہے web page کو yellow دکھائی دے گا لیکن میں یہاں پہ text بھی ایڈ کر دیتا ہوں اب text کیا ہوگا اس کے لئے heading 1 ہم نے use کر لی hello world کا text اور body tag پیئر tag ہے تو اگر start ہے تو اس کو پھر stop بھی کرنا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھنی ہے اس کو save کرنے کے بعد آپ جب اس کو run کریں گے تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کر کے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو کر کے دیکھتے ہیں اس میں آپ کے پاس open کر نوٹ پیٹ کے اندر اس کو اور یہ آپ نے لکھا تھا image source اس کو delete کر دیتے اور body کے tag کے اندر ہم پھر کیا کرتے یہ ہی کام کرتے جو بھی ہم نے یہاں پہ mention کیا تھا so body space bg color is equal to double quotes میں yellow space text is equal to double quotes میں red اور اس کے بعد heading one hello world tag close body tag tag close اب اس کو save کریں run کیا آپ دیکھ سکتے کہ آپ کا web page ہے اس background color جو yellow ہو چکا ہے اس کے اوپر text نظر آرہا hello world لکھا وہ red color ہے اس طرح background color اور text color اس کو easily change کر سکتے ان commands کو use کرتے ہوئے دوسترنٹس اب دیکھتے ہمارے پاس اور کون سا جب اس کے اندر موجود ہے information اور اس کو کیسے use کر سکتے ہیں تو let's see assign a background image to the web page اب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے image کو کیسے web page show کر سکتے اور وہ web page پہ کسی ایک سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اس کے پاس آپ نے دیکھا کہ background color کیسے جنے ہوگا اب ایک اور چیز کر دیکھتے کہ اگر اپنے background پہ image دکھانا ہو جس طرح آپ کمپیوٹر use کرتے دیسٹوپ سکرین پہ image لگا آتا آپ جو آپ keyword use کریں وہ ہے background کا color کے لئے آپ نے background color use کیا تھا اور bg اس short form use تھی یہاں پہ آپ background full form use کرنی background is equal to اب image ہے تو ہمیں پتا ہے کہ image ہم نے کہیں سے اٹھانا ہے جیسے پہلے ابھی دیکھا تھا کہ image ہم نے کسی pass ہم نے دیا تھا اور وہاں سے image کو pick کیا تھا تو یہاں بھی آپ نے specific path دینا ہے اور image وہاں سے آپ pick کر کے جو بھی image pick کریں گے وہ آپ background کے اوپر show ہو جائے گا so let's image میرے computer میں موجود ہے again آپ کے computer میں جہاں پہ image موجود ہے آپ نے وہ path دینا ہے students یہ بات یاد رکھے گا آپ یہاں سے idea لے سکتے کہ path کس طرح دیا جاتا ہے لیکن path آپ نے وہ دینا جو آپ کے computer پہ image کا موجود ہے آپ کے پاس یہاں میں پاس دے دیا اس کو close کیا body tag بھی close and save and run کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ page آپ کے background کے اوپر آپ image ہے وہ نظر آرہ completely اس کے اوپر آپ کو color نظر نہیں آرہ آپ simple white background نظر نہیں آرہی آپ through out the page کے اوپر آپ کیا نظر آرہ ہے آپ کو image نظر آرہ ہے جو میں نے یہاں سے پک کیا جو specific بات دیا تھا آپ لوگ کوئی image ہے یا اپنے pictures آپ web page پہ background پہ لگا سکتے ہیں دوسر آج ہم نے basic لیے دیکھا کہ آج کے لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ